ٹھیک ہے اور فرمایا ان کے والد کا نام ہوگا عبداللہ اور فرمایا وہ قریشی ہوں کے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے اولاد میں سے ہوں گے تو حضرت فاطمہ قریشی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سہت زادی قریشی خاندان ہے ٹھیک ہے اور ان کے ان کی نسل میں سے ہیں امام باردی نام بھی آپ نے سن دیا نام ہوگا ان کا محمد والدہ کا نام آمنہ اور والد کا نام کیا ہوگا عبداللہ اب مرزہ قادیانی کا ہے اس کا اپنا نام ہے غلام آمن کیا نام ہے ماں کا نام ہے چرابی پی اور والد کا نام ہے اس کے مرزہ قادیانی کہ والد کا نام ہے غلام بولتا تھا تو اب اس کے مام بات نے اس کا نام رکھ جاتا ہو تھا غلام آمن تو کس کا اپنا نام حضرت امام عزی کے ساتھ ملتا جنتا ہے ہے یہ نہیں بولو دور سے بولو نہیں اس کی والد کا نام ملتا جنتا ہے نہیں والد کا نام ملتا جنتا ہے نہیں اور اس کا قبیلہ کا مرزہ کا مرزہ کیوں کہتے ہیں مرزہ مغلبرگلاس ان کا قبیلہ کیا ہے مغلبرگلاس تو حضرت خاطمہ رضی اللہ عنہ مغلبرگلاس لے وہ کیا تھا آپ کا قبیلہ کیا تھا تو ذات کا ہے یہ مغلب اور کہتا ہے کہ میں امام مادی ہوں جو اڑھا ہے آپ سے اچھا چلو اس کو بفر سے معاہد ہم مان لیں کہ یہ امام مادی ہوں تو امام مادی ہونے کے لئے ضروری کیا ہے کہ اس کا قبیلہ کیا ہو قریش اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے کہا کہ مسیح مغلب بھی تو ہے مسیح مغلب کون ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے عیسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ اور غلامہ مہمت ایک ہی نام ہے مجھے کی ماں کا نام میں نے آپ بتایا چلا حضرت عیسیٰ کی والدہ کا نام کیا ہے مریم مجھے کے ابے کا نام ہے غلام مرتضاء اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے بغیر مارکے پیدا دی تو آپس میں کوئی جوڑ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قبیلہ کیا ہے وہ بنی اسرائیل ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے ہے ٹھیک ہے اور اسرائیل اسرائیل بنی اسرائیل بنی اسرائیل کو مانا ہے اسرائیل کی اولاد اب اسرائیل نام ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا ابرانی زبان میں اسرائیل نام ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا حضرت یعقوب علیہ السلام وہ بیٹھے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کے ٹھیک ہے تو اگر بیٹھا کابیانی مسیح ابن مریم ہے تو پھر اس کا قبیلہ ہوگا بنی اسرائیلی تو اس کے سب سے پڑے دادا کون ہوں گے حضرت اسحاق علیہ السلام ٹھیک ہے جو بنی اسرائیلی ہوگا اس کے پڑے دادا کون ہوں گے حضرت اسحاق علیہ السلام ٹھیک ہے مریم ہونے کیلئے ضروری کیا کہ اس کے جدہ امجد کیا ہو حضرت اسحاق علیہ السلام دوسری طرح یہ دعا کرتا ہے کہ میں امام مہدی ہوں اب امام مہدی جو ہیں وہ قریشی خاندان سے ہیں اور قریشی خاندان کے جدہ امجد ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام تو مسیح مہود ہونے کیلئے ضروری ہے کہ ان کا تاکہ کون ہو حضرت اسحاق علیہ السلام امام مہدی ہونے کے لئے ضروری کیا ہے کہ ان کے دادا کون ہو حضرت اسماعی علیہ السلام اور مرزہ vão spiral ہونے کیلئے ضروری کیا ہے کہ اس کا دادا کون ہو مغرب اب مرزہ فادیانی کہتا ہے میں مغربی ہوں گو امام مہدی بھی ہوں گو اور کہتا ہے میں مسیح مہود بھی ہوں گو تو پہتے دادے ہوتے ہیں میں Joker بھی پہتے دادے ہوتے تین باپ ہوتے جس کے تین باپ ہوں ایمانداری سے بتاؤ جس کے جو آپ نے تین باپ مانتا ہو وہ حلالی ہوتا ہے یا حرامی کیا ہوتا ہے حرامی نے کوئی چھوٹے چھوٹے پچھے سمجھا گئی نا باپ تو وہ اینٹی اگرہ پر آپ نے تین باپ تظلیم کر رہا ہے اور کہتے ہیں کہ ہمارا تمہارا فرق ہی کوئی نہیں ہمارا ان کو فرق ہے کہ نہیں کھا دیا نہیں